موسیقی آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جتنے وعدے کی ہیں وہ مومن سے کیے مسلمان سے نہیں جبکہ مومن کی طرح مسلمان کے ہر بنیادی ضرورت اللہ پوری فرماتا ہے تو پھر وعدہ مومن سے ہی کیوں ہیں اللہ تو رب ہے الہ ہے خالق ہے مالک ہے اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے تمام جانداروں کو رزق پروائیڈ کرنا ان کی نسل کو پروان چڑھانا ان کو طاقتور کرنا ان کی بیماریوں کو دور کرنا ان کے لئے آسانیے پیدا کرنا اس میں اللہ کسی مذہب و ملت کی بھی کوئی تمیید نہیں کرتا مخلوق میں سے بھی کوئی تمیید نہیں کرتا جس اللہ نے جنگل میں شیر کے لیے ہرن جیسی خوراک پروڈیوس کر دیا ہے وہ اللہ سب کے لیے مہربان ہے جکسہ مہربان ہے کھانے پینے میں زندگی کے چیزوں میں بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں اللہ کے ہاں کسی مذہب اور کسی یقین کا ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے یہ جو بات ہے کہ وعدیں مومن سے کی ہیں مومن کے لیے سورہ ہجرات نے بلکل کلیر کر دیا چودہ نمبر آیت نے بندو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو ایمان تو تمہارے سینے میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا تم اسلام لائے ہو اور جب تم عمال کرو گے تو اس میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا تو جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اپنا مال دیتا ہے اپنا سامان دیتا ہے اپنا گھر بار دیتا ہے اپنا وقت دیتا ہے اپنا علم دیتا ہے اپنی طاقت دیتا ہے اپنی فہم دیتا ہے وہ مومن ہیں مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے یہ میں نے وضاحت کی تھی بہت پہلے اور اشواق احمد سے بات کرتے ہوئے مرہوم سے اللہ انہیں جنر سیب کرے میں نے بتایا تھا کہ مسلمان پوچھا مسلمان کون ہے میں ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن کون ہیں جو اللہ کی مانتا ہے تو جو اللہ کی مانتا ہے اللہ بھی اس کی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے اللہ بھی اس کی مانتا ہے یہ بات تب سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چچا ابو طالب کی صحت کی خبر لینے گئے وہ بیمار سے جب دروازے میں داخل ہوئے تو چچا نے دور سے آواز رگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنا ہے تمہارا خدا جو ہے تمہاری بہت سنتا ہے بہت مانتا ہے آپ نے فرمایا ہے جی چچا آپ بھی اس کی ماننی شروع کر دو وہ آپ کی بھی ماننی شروع کر دے گا تو مومن اللہ کی مانتا ہے اس لیے اللہ کے باتیں مومن سے ہیں مسلمان صرف اللہ کو مانتا ہے اللہ کی بات نہیں مانتا عمل نہیں کرتا وعدہ وفا نہیں کرتا تو اسی لیے اللہ نے جو اس کے ساتھ وفادار ہے اس کے ساتھ اللہ کے باتیں ہیں ان کی عبرو رکھنا ان کی عزت رکھنا ان کے لیے مقام بلند متین کرنا یہ بات ذہن میں لکھ لیں اس لیے ضرورتیں اللہ ہر ایک کی پوری کرتا ہے کیونکہ مالک ہے خالق ہے رب ہے رب کہتے ہیں پالنے والے کو دینے والے کو چیننے والے کو یہ اس کی اسائنمنٹ ہے اس میں کسی مذہب و ملت اللہ کو ماننا نہ ماننا کون سی نسل ہے کیا ہے اس کا کسی کا کوئی دخل نہیں